کریں گے کچھ ہنے خبروں کا اور بات کریں گے پاکستان سے لوٹی انجو کی جب سے انجو پاکستان سے لوٹی ہے تب ہی سے اس نے سسپنس بڑھایا ہوا ہے وہ آگے کیا کرنے والی ہے اور اس کو لے کر بھی تمام طرح کی چرچائیں چل ہی رہی ہیں لیکن انجو نے نیوز ایٹین پر آ کر خاص پارچیت کی اس نے کئی راز کھولے کیا ہیں وہ راز اس سپیشنل رپورٹ میں دیکھئے انجو کو پاکستان سے آئے ہوئے قریب قریب ایک مہینہ ہو گیا لیکن جس طرح وہ پاکستان میں چار مہینے آٹھ دن رہ کر آئی تو اس کی باتوں میں اس پشتہ کبھی نظر نہیں آئی کیونکہ وہ جو بیان دیتی تھی ویسا ہوتا نہیں تھا اب جب وہ بھارت آئی تو یہاں بھی کافی سسپنس پیدا ہو گیا تھا کبھی کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان نہیں جائے گی پھر کہا جا رہا تھا کہ وہ اب بھارت میں رہے گی اس کے پہلے پتی ایروند اور پریبار کے ساتھ ہی رہے گی لیکن سسپنس لگاتار بنا ہوا تھا انجو جب دلی ائرپورٹ پر آئی تھی تو اس کے بعد وہ دکھائی نہیں دی لیکن اب انجو میڈیا کے سامنے آئی ہے نیوز ایٹین سے بھی اس نے خاص بات چیت کی سب ہی کو پتا ہے انجو جھوڑ بول کر پاکستان گئی تھی اسی بات کو لے کر اس کے گھر والے اس سے بہت ناراض تھے اب پاکستان جانے کو لے کر انجو نے اپنی بات بتائی پریبار تھا میرا مجھے بھی پتا ہے اور میرے بچے تھے اور میرے بچے کو میں اپنا سیٹل کر کے گئی تھی اور میرا سارا لیگلی پروسس تھا اور میں نے لیگلی کاروائی کی تھی اور اس طریقے سے گئی میں اور جس کی سمپرک میں تھی میری تیچ چار سالسن سے بات ہو رہی تھی ساری چیزیں پروسس تھی لیگلی تھی اور لیگلی گئی اور لیگلی میں باپس بھی آئی ہو اور جو ٹائم لگا وہاں پہ منہ جو ایک سٹینسن وغیرہ کرایا وہ اسی لیے کرایا تھا وہ اس سے ماہول بن گیا تھا یہاں پہ ایسا کریٹ ہو گیا تھا اس بجے سے مجھے روکنا پڑا زیادہ ٹائم اور مجھے بہت مسکل لگا ہو بچوں کے لیے اور اس کے بات میں باپس بھی آئی دیگلی طریقے سے راجستان کے بھیواری میں اس کے پہلے پتی اروند بچوں کے ساتھ رہتے ہیں جن کے ساتھ انجو کا فون پر ویواد بھی سامنے آیا تھا دونوں کی بحث ہوئی تھی میں اپنے مطلب اپنے پرسنل سے ڈسٹرپ تھی اس لیے پاکستان چلے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری ہسپن کے ساتھ شروع سے ہی نہیں بنتی ہے جب سے سادھی بھی تب سے ہی پرابلم ہے انجو جب پاکستان گئی تو اس نے وہاں گھومنے کا دعویٰ کیا لیکن پاکستان سے جو تصویریں سامنے آئیں تھیں اس نے تو سبھی کو چونکا دیا وہ اپنے فیس بک فرینڈ نصر اللہ سے ملے پاکستان کے خیبر پختون خواہ چلی گئی تھی اس کے بارے میں بھی انجو نے بتایا سب سے پہلے تو بتا دو سوسل میڈیا سے ہی ہوا تھا اور سوسل میڈیا پر میں یہی کہوں گی ہر کوئی ایسا ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے پر میں نے کیا کیونکہ میں جانتی تھی میں سچ ہوں مجھے اس لیے سچا انسان ملا اور اچھے تھے وہ اور کافی ٹائم میری بات چیت ہوئی ہے اور کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں نے انہوں نے مجھے شیئر کری اور بتائی اس لیے مجھے بلیب ہوا ان پر اور فیت ہوا کہ ہاں وہ ایک بروسے بند انسان ہے پتھان پریبار تھا وہ پتھان سب سے پہلی بات تو پوزیٹیو یہی تھی کہ جو پتھان لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جوان کے واسطہ میں پکے ہوتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور انہی باتے بھی ہیں اور میں نے قریب سے بھی جا کے دیکھا ہے ان کی عورتیں وہاں کے لوگوں سے بھی ملی تھی تو پتہ چلا کہ ہاں وہ بہت اپنے کاموں میں بہت اچھے ہیں تو یہ میرے لیے بہت اچھی بات تھی اور میں بیسے بھی مطلب ان کو پسند کرنے لگی تھی اور پھر ہم نے ڈیسیزن کیا اور انہوں نے بھی پلان بنایا ہے کہ پہلے ہم ملتے ہیں پھر اس کے بعد سادی کا یہ جو بھی ہے وہ ڈیسیزن کریں انجو نے نصراللہ سے نکاح سے پہلے بھی کافی جھوٹ بولا اس نے یہ تک کہا کہ اس کا شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے لیکن اس نے نصراللہ کے ساتھ نکاح بھی کیا اور اپنا نام فاطمہ بھی رکھ لیا تھا میرے اوپر کسی بھی بات کا شروع سے لے کے جب تک میں وہاں رہی مجھے نہ پہننے اورنے میں یا کسی چیز میں کوئی جوڑ دباؤ نہیں تھا ایسا کچھ بھی نہیں تھا کوئی جوڑ دباؤ نہیں تھا انجو نے اپنی بات چیز میں جو بتایا اس کے مطابق وہ اب نصراللہ کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہے حالانکہ وہ پاکستان نہیں جائے گی لیکن انجو یہ بھی جانتی ہے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہونے والا انجو انجو ہے یا فاطمہ ہے فاطمہ بھی تو فاطمہ ہی ہوں اور یہاں کے ساب سے تو انجو ہوں تو آگے کس پہچان کے ساتھ آپ رہنا چاہیے اور کس ملک میں رہنا چاہیے اب سب سے بڑا سوال تو یہ ہے وہ آپ کے اوپر تیہ ہے دیکھو پہچان تو میری پاکستان میں انجو کے نام سے بھی ہے اور فاطمہ کے نام سے بھی ہے تو نام جس کو جو سیکھ لگے وہ سکتا ہے اور آگے فیوچر میں میرا نام مطلب جو میری پہچان ہے وہ جو بھی ہوگی فرانس کا ایک جوڑا ساناتن سنسکرتی سے اتنا پربابیت ہوا کہ وہ شادی کرنے آگرہ آ پہنچا تاج محل کے پاس ہی دونوں نے ہندو ریتی ریواز سے شادی کی ساناتن کی مہانتہ سے پریرت ہو کر ویدیشی بھی اس کے رنگ میں رنگیں نظر آ رہی ہیں تصویریں آگرہ شہر سے آئی ہیں جہاں فرانس سے ایک جوڑا یہاں پہنچا اور ہندو ریتی ریوازوں کے ساتھ فیرے ہیں پانڈی جی کے منتروں چارن اور اگنی کو ساکشی مان کر پورے ویدھی ویدھان سے شادی کی بندھن میں بندھے پانڈی جی نے سنسکرت میں منتر پانڈے کے بعد انگریزی میں انواد کر اس کا ارث بھی بتایا دولے کا نام انسکیڈر اور دولہن کا نام باسما بتایا جا رہا ہے دونوں وہی کی ناغرک ہیں اور فرانس میں ہی نوکری کرتے ہیں حالانکہ دونوں فرانس میں پہلے ہی لاب مارچ کر چکے ہیں انسکینڈر اور باسما نے اسی سال جولائی کی مہینے میں پریم ویوہا کیا تھا دونوں بھارت پہنچ کر سیدھی آگرہ آئے پریم کی نشانی مانے جانے والے تاج محل کا دیدار کیا اس کے بعد تاج محل کے پاس ہی ایک ہوتیل میں ہندو ریوازوں کے ساتھ شادی رچائی سناتن پرمپرہ کے ساتھ دوبارہ شادی کرنے کا خیال آخر من میں کیسے آیا جس میں دونوں نے بتایا کہ وہ اپنی شادی کو یادگار بنانا چاہتے تھے دونوں کا سپنا تھا کہ محبت کی شہر میں شادی کی جائے سناتن پرمپرہ کے مطابق شادی کرنے والے جوڑے کا ساتھ ساتھ جنموں تک مانا چاہتا ہے اور اسی سے پربھاویت ہو کر دونوں نے ہندوستان میں دوبارہ شادی کرنے کا من بنایا دولے انسکینڈر نے انٹرنیٹ پر کافی سرچ کیا دوبارہ شادی کیلئے دنیا میں سناتن دھن اور آگرہ سے بہتر جگہ انہیں کہیں نہیں ملی جس کے بعد دونوں بھارت گھومنے آئے آگرہ پہنچ کر ایک نیجی ہوتیل سنچالک سے سمپرک کیا اور شادی کی بات بتائی اس کے بعد دونوں کی شادی کے لئے انتظام کیے گئے شادی کے لئے شیروانی دولے کی پگڑی اور دولہن کی ساری اور جویلڈی کی خردداری کروائی گئے پنڈی جی سے سمپرک ساتھا گیا انسکینڈر نے پاسما کی مانگ میں سندور دھر کر منگل سوتر پہنایا دونوں کی شادی کی ساکشی ہوتیل کا سٹاف اور کچھ ستھانی لوگ بنے بار میں دونوں نے فوٹو بھی کچھوائے فلال آگرہ میں شادی کی چرچہ ہر زبان پر ہے اب فرانس کا یہ جوڑا بابا کاشی وشورات کا آشرباد لینے جائے گا آگرہ سے نیوزیٹین کے لئے کامیر کوریشی کی رپورٹ اور ایک شوڑا سب بریک یہاں پر لے لے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری ہے موسیقی